میں جمیل خان کراچی پاکستان سے تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا ڈینگی کے حوالے سے کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ بروقت ڈینگی پر قابو پاسکیں سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ آپ صفائی کا خاص خیال رکھیں دوسرا پوائنٹ یہ کہ جامبر بھی بارش کا پانی کھڑا ہو کوشش کریں اس سے نکالنے کی کوشش کریں اگر کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا گاس لیٹ اور چمبر آئیل ڈال دیا کریں تاکہ ان کی افضائش رکھ سکیں تیسری بات یہ کہ گھروں میں جو میٹھا پانی ہے اس کو ڈھام کر رکھیں وہاں پر بھی تاکہ ان مشروع کی افضائش نہ ہو سکیں چوتھی بات یہ کہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہوں یہاں سے سارا گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے آپ اپنے آسپڈوز کے مولے کے جو کلینک ہوتے ہیں آتائی ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے بعد جب جاتے ہیں جب بخار ہوتا ہے وہ آپ کو جسٹ پینا ڈول لکھتے ہیں اور اس کے بعد کھلی والی کر دیتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے تو اگر آپ کو بخار ہو رہا ہوں ڈاکٹر منہ بھی کرے اس کے باوجود آپ اپنا ڈنگی اور ملیریا کا لازمی لازمی ٹیسٹ کروائیں ٹیسٹ کروانے کا یہ فائدہ ہوگا کہ بروقت دو تین دن جو آپ کے یہ ڈاکٹر آپ کا ضائع کر دیں وہ آپ کو مطلب پتہ چل جائے کہ آپ کو ڈنگی ہے یعنی یہ نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اگر ڈنگی ہے تو بروقت علاج شروع کر دیں اللہ خدا نہ خاصتہ آپ کو ڈنگی ہو گیا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ لیکوڈ پہ آ جانا ہے سیپ کے جوس کے اندر لیمون ملا گئے پانچ گلاس چھ گلاس سات گلاس پیئے فروٹ اپنے پاس رکھیں ہر پندرہ بیس منٹ کے بعد تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں آپ نے مو چلانا ہے تاکہ جو انڈی بیٹک اور آپ کو لگ رہا ہے اس کے ساتھ آپ کے باڈی میں کچھ نہ کچھ جاتا رہے اور فروٹ سب سے اچھی چیز ہے کہ آپ فروٹ کھائیں کھانے میں آپ کھشوی کھا سکتے ہیں دیسی شورا بنا کے آپ اس کا سوپ پی سکتے ہیں باہر کی چیزیں آپ نے استعمال ختم کر دینا ہے بہت سارے لوگ بیوکوفی میں یہ کرتے ہیں کہ وہ آرٹیفیشل جوسیز کا استعمال کر لیتے ہیں نیسلے یا دیگر ایسے جوسیز کا جو کہ آپ کو فائدہ تو نہیں دے گی البتہ آپ کو نقصان بہت زیادہ دے گی تیسری چیز ہے کہ اپنے باڈی کے اندر پانی کا لیول چیک کریں پانی کا لیول آپ کیسے چیک کریں گے پشاب اور یورین کے مطلب جو پشاب آپ کریں گے اس کا کلر دیکھ دے رہے ہیں اگر اس کا کلر پیلا پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کو پانی کی ضرورت ہے پانی کا لیول کم ہو رہا ہے ڈیہیڈریٹ آپ ہو رہے ہیں اور اسی سے نقصان پھر سب سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی کا بھی استعمال کرنا ہے لیکوٹ کا استعمال کرنا ہے اور پشاب کا جو کلر ہے اس کو آپ نے وائٹ رکھنا ہے تو یہ کچھ ایتیاتی تدابیر جب آپ استعمال کریں گے اور کچھ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے آپ ڈنگی پر بوجل کابو پائیں گے سیدیابوں کے آپ گھر آ جائیں گے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اگر میں نے کہیں پر کچھ غلط بات کر دی ہو تو لازمی مجھ سے شیئر کریں کمنٹ کریں اور میری نمائے فرمائیں دعاوں میں یاد رکھیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کا فائدہ ہو سکے جزاک اللہ اللہ حافظ شکریہ